اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وچیز ریسیپی بائی می آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص چکن کو لاؤ جس کے انگریڈینز کچھ ہیوں ہیں یہاں میں نے پانچتو گرام چکن لی ہے یعنی آدھا کلو ایک بڑا پیالا دھائی کا لیا ہے دو چمچے بڑے آدھا درسن کے لیے ہیں اور ایک چھوٹی چمچے میں نے جائفل جویتری کا پورڈر لے لیا ہے ایک چمچے نمک لیا ہے تین بڑے چمچے ہری مرچوں کا پیس لیا ہے تین چمچے ہم سوف، دھنیا، زیرہ، کٹاوے ایٹ کریں گے اب ہم یہ ساری چیزیں چکن میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے آدھا گلسن کا پیس لیا ہے پھر نمک شامل کریں گے سوف، دھنیا اور زیرہ کا پورڈر ایٹ کریں گے پھر اس میں تین بڑے چمچے ہری مرچوں کا پیس ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم دہی ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم دہی ایٹ کریں گے اور پھر آدھی چمچی، جائفل جویتری کا پورڈر ایٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک پیکٹ شان پلاؤ مسالہ اس کے بعد ایک پیکٹ شان پلاؤ مسالہ شامل کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کیلئے فریج میں میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے دو بڑے سائز کی پیاز لے لیے ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے ایک خالی پتیلی پر ہم نے ایک بڑا پیالہ تیل کر لیا ہے جس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم پیاز شامل کریں گے جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم پیاز شامل کریں گے اور یہاں پر ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے چلا لیں گے لائٹ بڑاون ہونے تک اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر ہماری پیاز بڑاون ہو چکی ہے اور دیکھئے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے گولڈن بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اب ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال لیں گے پلاؤ کی گارنشن کے لئے اب اسی پیاز میں ہم اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکانیٹ کریں گے جو ہم نے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھا تھا اب یہ سب ڈالنے کے بعد ہمارے پیازے میں جو مسالہ اور جہی باقی بچا ہے اس میں تھوڑا سا پانی آپ کا پانی ڈال کر ہم اس میں چکن میں مکس کر دیں گے اور اسی چکن پانی میں ہماری چکن گل جائے گی اس کے علاوہ ہمیں پانی اٹ نہیں کٹنا ہے کیونکہ اسی پانی میں ہماری چکن اچھے سے گل جائے گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے کچھ گرم مسالی لے لی ہیں جس میں ایک چمچہ سفید زیرا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ہے دو بڑی الائچی لے لی ہیں پانچ ادر ہم نے لونگ لے لی ہیں سات سے آٹھ ادر کالی میٹر لے لی ہیں چھے سے ساتھ سفید الائچی لی ہیں اور ایک تیز پتہ اب ان سب چیزوں کو ہم اس گوش میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے چھے سے ساتھ ہاری مچے لے لی ہیں اور تھوڑا سا کڑی پتہ اور ان سب چیزوں کو ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سالہ بھننے کے بعد ہم اس میں دو گلاز پانی ایٹ کر دیں گے دو گلاز پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اور ڈھکنا ڈھک کر ہلکی آنچ پر گوش گل جانے تک پکائیں گے اور یہاں پہ ہم نے جگنو چاول لیے ہیں باسپتی یہ بہت اچھے چاول ہے آدھا کلو چاول لیے ہیں یعنی پانسو گرام آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد ہم نے چاولوں کو اچھے طرح سے اُبال لیا ہے اور پانی سے نکال کے الگ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اسی گوش میں چاولوں کو مکس کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے چاولوں کو اچھے طرح سے مکس کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا درمیانی آج پر تک پھلو چاولوں کو پھلو پہلا دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے عادی چمچی زردگا رنگ کو پانی میں مکس کر کے چاولوں کو بھیلا دیا تھا یہاں پہ تین دمپر لگانے کے بعد ہمارا پلاو تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے یہاں پر ڈش آؤٹ کریں گے جب تک ہاں ایسا بنا لکھیں یہاں پر ایک پہو دہی لے لیا ہے آدھی چمچی نمکیٹ کریں گے یہ اپنے ٹیس کے مطابق اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور یہاں پہ ہم تین چمچے ہرے دھنیے پودینے ہرے مرچوں کی چٹنی اٹھ کریں گے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اور آپ اگر چاہیں تو اس میں رائتے میں تھوڑا سا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمارا رائتہ تیار ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا مزیدار چکن پلاو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ویڈ رائتہ سیلٹ اور کولڈنگ کے ساتھ یہ پلاو بہت یمی اور مزیدار بنا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ رہا ہمارا فائنل لک اگر آپ کو میری پلاو کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اس مزیدار ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب ہم ملیں گے آپ کو کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی